بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اعتراض و نشریات نے میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی سے کے حوالے سے کبینہ کو اعتماد میں لیا ہے وزیر اعظم نے اور جو رات کو ملاقات ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ظاہرہ کے اعتماد میں لیا اور آرمی چیف کے اور عمران خان صاحب یعنی کہ وزیر اعظم کے تلقات جو ہیں وہ آئیڈیل ہیں خوشگوار ہیں اور سیم پیج والی بات اور وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جو گزشتہ رات طویل ملاقات ہوئی اس میں ڈی جی آئی ایس سے آئی کی تقرری وزیر اعظم کا اختیار ہے اور جو نیا ڈی جی ہے اس کا تقرر بس کر دیں گے ہم قانون کے ذابطے وہ جو تھے وہ تھوڑی زی گڑھ بڑھیں ہوئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گڑھ بڑھیں کہاں پہ ہوئی تھی پہلی بات یہ ہے کیا جو آرمی چیف صاحب کی طرف سے یا معافی چاہتا ہوں جو فوج کی طرف سے سمری بوف کی گئی تھی کیا قانونی تقاضے فوج نے پورے نہیں کیے یا مطلب کہ وزیر اعظم صاحب وہ قانونی تقاضے کیا پورے نہیں کیے گئے کیونکہ ایک خبر یہ ہے کہ جی تین نام بجوائے گئے تھے ان دو کے اوپر وہ انہوں نے اتراز کیا ایک کے اوپر خاموش رہے اچھا اب خاموشی بھی کیا کہ زبان ہوتی ہے سمجھا گیا کہ جی کہ خاموش ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپروول دے دی ہے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا یا پھر دوسری خبر وہ درست ہے کہ وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ جناب کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ نام انہوں نے بیجا ہے ایک سمری میں یعنی تین نام نہیں تھے ایک ہی نام تھا اور وہ کہا تھا کہ جی اس کا نوٹفکیشن کر دیں یہ ہم نے کر دیا ہے تو اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو تپ چڑی تھی کہ میں نے تو تجھے بہت ہی لے لیا تھا بال سمجھ لیا یہی کہا جا سکتا ہے کیا اب آرمی چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی کہ ہم آپ کو تین نام بیجیں گے کیونکہ ایک طرف کی یہ والی خبر ہے اور اسی کے اوپر وزیر اعظم صاحب جو تھے ان کو وہ سخت نالان تھے کہ یہ پرائیم مطلب یہ کام جو ہے وہ ایزی لے لیا پرائیم منسٹر کو آپ نے تو کل تک جو تھی کل دوپیر کو ملاقات ڈیو تھی نہیں ہوئی پھر یہ رات کو ہوئی اور وچولے تھے عصد عمر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب اور جب یہ پیغام لے کے جاتے تھے اور پیغام یعنی سنا کے واپس لے کے آتے تھے تو وہاں پر ایک بڑی وزیر اعظم صاحب نے مطلب وہ مجھے کوٹن کوٹ میں بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک غیر مناسب بات وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کی گئی تو اس کے جواب میں جو بات ہوئی جو جس کے اوپر پھر یہ معاملات آگے بڑے انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک نام جو تھا وہ جو ہم فیصلہ کر چکے ہیں آرمی کی طرف سے جو اس ادارے کا سربراہ اگر وزیر اعظم نے لگانا ہی ان کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں مرضی لگائیں آرمی کی طرف سے تو اگر کوئی لگانا ہے ظاہر ہے کہ اس ادارے کا سربراہ جنرل ہی ہوگا کسی جنرل کوئی لگانا ہے نا تو وہ جنرل یہی ہے جو ہم نے آپ کو نام دے دیا ہے یعنی کہ جنرل ندیم احمد انجم اور اگر آپ نے فوج سے بندہ کوئی افسر جنرل نہیں لینا تو پھر آپ کی مرضی ہے اور کوئی ریٹائر لگائیں ساڑھے انہوں نے شباز گلنوں لالو یہ پیغام دیا گیا وزیر اعظم کے جو وچولے تھے یا جو ان کے پیغامر ساتھ تھے یا جو مسالت کاری جو کر رہے تھے یہ جو دو تین لوگ ہیں عصد عمر صاحب شاہمود قریشی صاحب پرویس خٹک صاحب کا بھی نام آیا عصد کیسر صاحب کا بھی نام چلا لیکن مجھے یہ دو نام بتائے گئے کہ ان کو یہ والی بات پھر کنوے کی گئی پھر اس کے بعد یہ رات کو ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں اب کیا معاملات تیہ ہوئے ہیں بظاہر جو پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے جو فاقی وزیر اطلاع تنشریات چوہدری فواج چوہی صاحب نے کہی ہے دو بڑی موٹی باتیں کہی ہیں کہ ایک کہ وزیر اعظم صاحب ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو چیف افارمی سٹاف کو ایمبیرس کرے مطلب یہی ہے نا کہ ان کی ان کے مطلب ایمبیرس کی کیا ہے کہ ان کو اسی طرح پنجابی نے کچھیاں پانا تو وہ نہ کریں اور عزت میں کوئی کمی نہ آئے سادہ الفاظ میں اور فوج کی طرف سے اس طرح کوئی کام نہیں کیا جائے گا جو وزیر اعظم آفیس کے عوضے مرتبے اور ان کے شہین نشان نہ ہو تو اچھا چھا نے بارہل اس کے اوپر میں مجھے وہ ایک گرہ مراسی علی میں لانے لگا تھا پھر میں کہا چلو معاملہ چونکہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہوئے ہیں تو اس پر کیا لائٹ سی بات کرنی سیریس ہی رہنا چاہیے تو اب معاملہ پھر وہیں پہ وہیں ہے پاکستان کی جو آرمی ہے پاکستان کی جو فوج ہے جو جی ایچ کیو ہے وہ اپنی کہی ہوئی بات سے پیچھے اگر جاتی ہے نوٹیفکیشن واپس لیتی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا یہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ساکھ ہی تو ہے وہ مطلب مطلب کے وہ وڈڑا کرنے سے وہ بری طرح متاثر ہوگی اور مطلب یہ کہ وہ چلو پین پرونے کھیڑی ہے یہ اب پین پرونے وزیراعظم کو راضی کرنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے کہ جی ہاں جی وزیراعظم صاحب ہم دیکھیں آپ کے پاس آگئے نوے منٹ ہم آپ کے پاس بیٹھے رہے ہیں اب تو مان جائیں اب تو آپ کی عزت بھی رہ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہونا وہی ہے جو نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کو یہ بھی باور کروا دیا گیا ہے اور یہ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ اور آج اس کو رپیٹ کیا گیا ہے کہ جی کہ اگر وزیراعظم صاحب یعنی وہ آخری موقع تک ٹائم تک وہ کہہ رہے نا کہ پتہ نہیں پائیں تو آخری وقت تک ان کا ہمیں کوئی ووٹ مطلب ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وزیراعظم صاحب کو یہ کنوے کیا جا چکا ہے بڑا جس کا طرح لاؤڈ اینڈ کلیر کہ وزیراعظم صاحب آپ نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں بیری گوڈ نہیں تو وہ جو ہیں میں نے بھوم باجوہ صاحب ہی نکل دا فیض امید صاحب فیض امید صاحب جو ہیں وہ پشاور جا کے بیٹھ جائیں گے اپنی ڈیو ڈیٹ کو اور ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں وہ اسلامباد میں آپ پارے میں جو آئی ایس ای کا دفتر ہے وہ وہاں پر آکے دروازہ کھلیں گے اپنی سیٹ پر آکے بیٹھ جائیں گے پھر تو جی جو ڈکڑا تو جی میں ڈکڑا ڈکڑا لنا تو معاملات یہ ہیں کہ جس کو اگر میں سادہ الفاظ میں یہ بات کہوں کہ وزیراعظم صاحب کا بھرم رکھنے کی ایک کوشش تھی یہ جو ملاقات تھی ہونا وہی ہے جو صاحب لوگوں نے کہہ دیا یعنی کہ چیف آرمی سٹاف نے کہہ دیا اور یہ بھی بڑا کلیر لی کہہ دیا کہ پائن اگر نوٹیفکیشن کسی اور کو لگانا تو لگا لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آرمی سے اگر کوئی بندہ آنا ہے تو وہ ندیم احمد انجمی ہوں گے جنرل وہ آکے اس کو کمانڈ کریں گے اس کا چارج لیں گے ادر وائز آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں اب وہ جو ہمارے دوست حباب ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جو ذرائع ہیں ہمارے کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑا جس کو کہتے ہیں صبر و تحمل کے ساتھ اس سارے معاملے کو ڈیل کر رہی ہے اور ڈیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مطلب کیا کیا جائے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ذریعے کا ہمیں یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے اور پوزیشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنے روحانی معاملات کی وجہ سے روحانی معاملات کیا ہیں کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ بندہ اگر سیٹ سے ہلے گا تو جناب یہ عثمان بزدار صاحب علیہ معاملہ سیم اس کے پیچھے بھی سیمپل روحانیت ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور ان کو صرف ایک مسئلہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کو کیوں اٹھایا گیا کیونکہ ستاریں مل چکے تھے اور جو نیا بندہ جو بھی اس کی جگہ پہ آئے گا تو ستاروں کی چال اس کے الٹ چڑھ پڑے گی تو اقتدار کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ جو رپورٹس ہیں جو رپورٹس دی گئی نا جناب چیف فارمی سٹاف کو کہ یار کہ پائنے ڈا اکڑ کا تو گئے نا اکڑنے کی وجہ ہوتی ہے نا کوئی نہ کوئی یا جی کہ آپ بڑے پاپولر لیڈر ہیں اوکے آپ جناب بزلفکارلی بھٹو ہیں یا آپ نواز شریف ہیں تو آپ آ کر سکتے ہیں کہ جناب میں مشرف تمہیں فائر کر دوں گا فائر کر دیا وہ باؤنس پیک ہو گیا جو بھی ہوا وہ تو اکلادہ سے بات ہے لیکن یہ کانفیڈنس تو تھا نا کہ میں اس ملک کا پاپولر لیڈر ہوں بھٹو صاحب کو کانفیڈنس تھا کہ یار ہے پوزیشن مینج کر کے یہ صاف اوکے تو لیکن الٹ پڑ گی چیزیں لیکن عمران خان صاحب کے پلے کیا ہے یہ اتنا کیوں پوے چڑے ہیں کیوں آ کر رہے ہیں تو پاپولرٹی کوئی نہیں عوام کے اندر جو ہیں وہ جڑے ہیں کھوکھلی عوام کوئی ہو کے بڑا ساتھ دے رہے ہیں کہ واہ واہ عمران خان صاحب آپ چھاگے ہیں کوئی نہیں انٹرنیشنلی کوئی گرنٹرز انٹرنیشنلی کوئی بڑے مال ٹھیک ہو کوئی نہیں امریکہ کے ساتھ پائن فون نہیں کر دا کس کا سہا رہا ہے ان کو اچھا دوسرا یہ کہ وہ سعودی عرب کے والا معاملہ کوئی ہوگا انہوں نے تجاستو لالے ایسی پائن نو تو اور وہ بھی باجوہ صاحب جا کے معاملہ پھر گئے تھے نا اگر آپ کو یاد ہوگا جا کے پھر انہوں نے لینڈلون سٹ کرائی پھر فون کے اوپر بات ہوئی عرب دنیا عرب دنیا عرب شہزادے دی کڑی پائن ویچ کے کھا گئے تو مطلب کہ یہ پھر کون سی اسی سٹرنٹ ہے کہ جس کے اوپر پائن اتنے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا میں نبڑ لانگا میں ویحل لانگا نہیں کروں گا نوٹیفکیشن جاری تو نہیں مانتا میں مجھے کیا سمجھ رکھا ہے کلا نام پیجتا یہ وہ اس طرح کی باتیں تو یہ تو ہماری مطلب ہے بڑے بیبے بچے تھے ہوا گیا ہے ان کو تو پھر وہ رپورٹ جو گئی ہے وہ یہی گئی ہے کہ پائن بس حساب کتاب دا چکر ہے وہ جو پائی جان ہے وہ وزیراعظم صاحب یعنی کہ پائی جان وزیراعظم پائی جان ہی ہوتا تو وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ فیض صاحب جب تک آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اقتدار کو زوال نہیں ہے فیض صاحب اٹیں گے تو آپ کا زوال شروع ہو جائے گا اور نئے نام کی فوال کسی کی نکل نہیں کیونکہ سٹ مارتی بائیوہ صاحب نے لیکن نوانا فورا نے کہا لو پائن ہے گاجے وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے کیا نہیں جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا ہوگا وہ ان کا نام نہیں ہوگا بیچ میں تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہاں پر بھی روحانی معاملات ہیں اور روحانی معاملات جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے تویز تاگے تویز گنڈا ٹائپ نا چیزیں اور وہ اس لیے ہیں کہ میری کرسی قائم رہے یہ یعنی جنرل کمر جید بائیوہ صاحب کئی دفعہ کیا چکے ہیں کہ یار کہ ہم کچھ کرنے جو گئے ہوتے تو ہم ہماری اگر چل رہی ہوتی تو ہم یہ عثمان بزدار صاحب جو طوفہ عمران خان صاحب لے کیا ہیں پنجاب میں ان کو فارغ نہ کر دیتے ہیں ان کی جگہ پہ کوئی اور بندہ نہ آ جاتا ہم نے تو کئی دفعہ کہا کہ یار کام کرو رول گے برباد ہو گئے تو ایک اور تجزیہ یہ بھی ہے کہ پائن یہ ایک سپلائٹ جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپشن کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کے موں سے وہ بات نکل گئی تھی کہ میرے علاوہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون آپشن نہیں ہو سکتی پیوز پارٹی کا اتنا وجود نہیں ہے اتنا جسہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو پھر جتوانے کے لیے لانے کے لیے بڑا زور لگانا پڑے گا لیکن وہ بلاول بھٹو بھی ٹرسٹ وردی آدمی نہیں ہے یہ وہی بندہ جس نے سب سے پہلے سیلیکٹڈ یہ نکہ تانہ دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ امپائر سے پوچھوں گا کہ تبدیلی پسند آئی اور تبدیلی سے پوچھوں گا کہ انگلی پسند آئی تو معاملات اسی طرح کے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ معاملات ایک دو دن میں نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ نوٹیفکیشن ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے سرنڈر کیا ہے اور چارہ کوئی نہیں تھا تو اگر وہ نہیں کرتے تو پھر پھر تو پھڑا ہے اور اس پھڑے میں پھر عمران خان صاحب کیا پائیں گے کیا کھویں گے یہ ان کو کوئی روحانی طریقے سے ہی کوئی سمجھا سکتا ہے تو شاید ان کو سمجھ آجے ورنہ عام ان کے جو مشیر وزیر ہیں یہ فواد چودری ٹائپ اسے دومر ٹائپ ان کی باتیں تو خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آتی کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ہو یا وہ کوئی روحانی شخصیت ان کو سمجھائے کہ نہیں کاکا ہے انج نہیں انج تو ہو سکتا ہے وہ پھر کر لیں بات مان جائیں تو ادروائز ابھی تک بات لینے خاص تھا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی وہ کہتا ہے فیس سیونگ کے لیے کہ جنرل صاحب رات کو آگے تھے ڈیٹ گھنٹہ بیٹھے چاہے ہم نے بڑی خوشگوار مال میں باتیں کی میں فرمان لے گا جنرل صاحب دی میں کہا چلو کوئی گا نہیں اگر تو نہ انج کرنا تو ایک اور خبر بھی ہے کہ وزیراعظم صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دیا گیا کہ جی کہ تھوڑی عرصے کے لیے فلان کو رہنے دیں فلان کو لگا لیتے ہیں لیکن جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا جو نام دے دیا بس بھی وہ ایک دو اور نام بتا رہے تھے کہ اچھا پھر انہوں نے لالو کیونکہ یہ چھے دن ہو گئے ہیں اور چھے دنوں میں کسی روحانی شخصیت نے کوئی نہ کوئی صاحب لگا لیا ہوگا کہ نہیں کوئی سی این نام کوئی جنرل ڈھونڈے لیفٹینٹ جنرل یا کوئی الف مدعا والا کوئی ڈھونڈے تو وہ انہوں نے کوئی نام اس طرح نہیں نکال کے دیئے تھے کہ ان کو لگا لیں تھوڑے عرصے کے لیے یہ میرے ستارے جو ہیں یہ وہ گردش میں ہیں تو یہ وہ ساڑھ ستی چر رہی ہے اس طرح کی لینگویج ہوتی ہے نا یہ تویز طاقوں والوں کی یا روحانیت والوں کی تو یہ جب وہ سورج اپنا مشتری دوسرے گھر میں داخل ہو جائے گا تو وہ اتنے دن لگیں گے تین مینے تو تین مینے کے لیے آپ کسی اور کو لگا لیں بعد میں ندیم انجم صاحب کو لگا لیجئے گا وہ جنرل کمر جیز باہد صاحب نے سمپل اسٹیٹ وے کہا ہے کہ جی نو فوجی جنرل اگر لگے گا تو وہ ندیم انجم لگے گا باقی تو اسی لانا دشباز گلنو لالو اور یہ بات جو ہیں رضی دادا صاحب نے بھی یہ والی ٹویٹ کیا تھا کہ ایک علا ستی وفد کو ایک پاکستان کی طاقتور شخصیت نے یہ جواب دیا مجھے یہ آج کنفرم کیا ہے میرے سورسز نے کہ یہ ہو گیا تو دادا جین بازی لے گئے تو فیل وقت عمران خان صاحب وہ جو کہتے تھے میں نے یاد آگی جانا 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 کہ میری گلنہ منے چیفہ وارمینسٹر آپ میں فائر نہ کر دیا ہونوں کر کے وہ خوف پائیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ